بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب دیکھا لیکن مسئلہ یہ آ گیا ہے خواب دیکھا ہے لیکن خواب دیکھنے کے بعد خواب بھول گیا ہوں خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد بھول گیا ہوں اور پریشان اس لیے ہوں کہ وہ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے اور ساری کی ساری سلطنت میں جا کر کہہ دو کتنے تعبیر بتانے والے آ جائیں اور تین دن کی محلت ہے دعا کریں کہ مجھے وہ خواب یاد آ جائے تم نے بتا دو اور اگر تین دن نے خواب نہ بتایا تو وہ تعبیر بتانے والوں کو بھی سڑک کے چوراہیں پر لٹکاؤں گا اور اس کے ساتھیوں کو بھی لٹکاؤں گا اور ان کے استازوں کو بھی لٹکاؤں گا بنا جب ورطان جب خیز سلسلہ بیان کر دی ہے کہ خواب دیکھا اور بھول گیا آپس میں لوگ کہنے لگے بھائی یہ کیا ہم پر جو ہے وہ شرط مسلط ہو گئی ہے کہ خواب اس نے دیکھا بھولا یہ ہے اور ہم پر جو ہے عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے اسی دوران جتنے لوگ تھے کوئی آگے نہ بڑا کہنے والے نے کہا حضرت والا اس سرزمین پر ایک ہستی ہے ایک ہستی ہے جسے دانیال کہا جاتا ہے اگر آپ کہیں تو میں دانیال کو لے آؤ وقت نصر حیران بھاگر واقعی وہ اس قابلے تو لے آؤ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس گئے وہ جا کر کہا کو معلوم ہے کیا ہوا کہا مجھے کیا معلوم کیا فسانہ برپا کیا ہوا ہے کیا فساد برپا کیا ہوا ہے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہوئی ہے اور بادشاہ کی طرح غلط بتایا اور صحیح نہ بتایا اور میرے مزاج میں آیا تو میں گردل اڑوا دوں گا حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا مجھے لے چلو میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور بادشاہ کو سارا خواب سچ بتا حضرت دانیال علیہ السلام نے دیکھا ہے وہ بھول گیا ہے آپ اسے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتے کہا آپ اس سے سوال نہیں کروں گا بلکہ واللہ فرماتے ہیں واللہو اسعلو ربی خدا کی قسم میں اگر سوال کروں گا تو اس خبر کی اپنے رب سے سوال کروں گا اور ربی یخبرونی میرا رب مجھے خبر دے دے گا لا تختم خوفزدہ نہ ہو نہ میری گردن اڑے گی نہ تمہاری گردن اڑے گی کہ حضرت والا ایک بات پتا ہے کہ اس کے دربار کا قانون یہ ہے کہ بڑا چھوٹا شاہ و گدہ جو جاتا ہے نا اپنا سر اس کے سامنے رکھ کر سجدہ کرتا ہے کہا اس کو بھی مجھ پر چھوڑ دو چلو میرے ساتھ اب حضرت دانیال علیہ السلام دوستو پہنچے بادشاہ وقت نصر بیٹا ہوا ہے بڑے آب تاب اور کر و فر کے ساتھ غنور و تققر کے ساتھ بیٹا ہوا ہے اور اس کا مزاج ہے کہ ملنے کو نہیں ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر فقط السلام علیکم کہتے ہیں اور جا کر اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دم سے جب اس بادشاہ وقت نصر نے دیکھا تو ذہن میں خیال تو آیا کہ آج اس نے دربار کے خلاف کام کر دیا بڑا آئے چھوٹا آئے ہمیر آئے غریب آئے سب مجھے سجدہ کریں اس نے سجدہ نہ کیا حضرت دانیال علیہ السلام سے کہنے لگا تمہیں ساری کہانی پتا ہے کہا ساری کہانی پتا ہے ساری بات پتا ہے کہا پھر مجھے میرا خواب بتاؤ اور خالی خواب نہ بتاؤ خواب کی تابین بھی بتاؤ خواب نہ بتاؤ فقط خواب نہ بتاؤ ملکہ خواب کی تابین بھی بتاؤ سنو سنو غلط نہ بتانا ورنہ تمہاری گردن جسم سے جدا ہو جائے حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم آؤ تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے یا ان سارے لوگوں کو یہاں سے بھیج دو تم کو میں ساری کہانی بتاؤں گا جب اس سارے لوگ بادشاہ نے اپنے دربار سے باہر بھیج دیئے تو بادشاہ نے پہلے اپنا سوال کیا اے دانیال تجھے ہمارے دربار کی اصول نہیں پتا تجھے ہمارے دربار کی اصول نہیں پتا کہ جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے تو نے سجدہ نہیں کیا حضرت دانیال نے غلط بیانی نہیں کی لیکن حکمت کتنی پیاری اپنائی کہا بادشاہ مجھے پتا ہے تیرے دربار میں آنے کیلئے سجدہ کرنا ہوتا ہے لیکن میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں جس کو سجدہ کرتا ہوں وہی مجھے خواب بھی بتائے گا وہی تعبیر بھی بتائے گا اور اگر میں اس کو چھوڑ کر تجھے سجدہ کر دیتا تو اے بادشاہ نہ وہ مجھے خواب بتاتا نہ وہ مجھے تعبیر بتاتا اللہ اکبر حیران کہا اتنا زیادہ اتنا زیادہ فرما بردار یقیناً یہ آنے ہوگا یقیناً یہ بادشاہ کا اپنے بادشاہ کا اور اپنے رب کا فرما بردار ہے یقیناً یہ جانتا ہوگا کہا ٹھیک ہے تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے میں مان گیا اللہ اکبر حضرت دانیال علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں سچ بھی بولا اور حکمت کے الفاظ بھی کہے اور اس بادشاہ کو نیچہ بھی دکھا دیا کہ ایمان والے کا سر اگر چھپتا ہے تو رب زلجلال کی بارگاہ میں چھپتا ہے اب بادشاہ کو وقت نصر کو سارا خواب سنانا شکر ہوا اور یہی وہ خواب ہے جو ایک اور سلطنت کے بادشاہ نے دیکھا تھا یمن کی سلطنت کے بادشاہ نے دیکھا وہاں دو بڑے بڑے معبرین تھے انہوں نے ساری کہانی سنائی آج حضرت دانیال علیہ السلام یہی بات بتانے لگے ہیں کہا اے بادشاہ اے وقت نصر تو نے خواب میں دیکھا کہ ایک گدھ ہے جس کا سر آسمانوں سے لگ رہا ہے پیر ہیں کہ زمین ست کو چھو رہے ہیں اس کا اوپر کا حصہ سونے کا پیچ کا چاندی کا نیچے جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے اے وقت نصر آسمان سے جو ہے ایک بہت بڑا پتھر گرفتا ہے جس سے سارا بٹ ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں بچتا اور پھر ایک ہوا چلتی ہے ساری دنیا میں نور ہی نور کھل جاتا ہے کچھ ایسا نہیں رہتا کہ جو ظلمت میں رہے کچھ بیماریاں نہیں رہتی کوئی پریشانی اور غف نہیں رہتا ایک دم سے پخت نصر کے چہرے کے اثارات اور نشانات بدل گئے اور کہنے لگا ہاں 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 جو تو بتا رہا ہے منو عن یہی بات ہے منو عن یہی بات ہے ایک دم سے جب یہ بات کہی تو فوراں کھڑے ہو کر کہتا ہے دانیال ذرا تعبیر تو بتاؤ حضرت دانیال علیہ السلام اب اس مقام پر میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں علیہ السلام دربار بخت نصر ہے اور بخت نصر کے دربار کا قانون تھا کہ وہاں اگر شان بیان ہوگی تو بخت نصر کی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی وہاں بڑائی ہوگی تو بخت نصر کی ہوگی وہاں اگر کسی کی اچھائی کرنی ہے تو صرف بخت نصر کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہو سکتا ہے لیکن آج اسی دربار کے اندر اللہ کا محبوب نبی حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کس طرح کا اے بادشاہ جو تم نے بدھ دیکھا وہ تمہارا برا دین ہے اے بادشاہ جو جو تم نے مختلف سونے چاندی اور مٹی کے حصے دیکھے وہ کچھ اور توڑی ہے وہ تو بری رسومات ہیں اور وہ جو آسمان پہ سے پتھر گرا وہ اللہ کا دین اسلام ہے اور جس نے سب کچھ ختم کر دیا اور اسلام کے بعد وہ جو نور نکلا جس سے سارے اندھیرے دور ہو گئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ایک ایک موقع آئے گا کہ عالمِ عرب کے اندر ایک نبی پیدا ہوں گے اور وہ نبی ایسے نبی ہوں گے کہ جن کے آنے سے ساری ظلمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اندھیرے دور ہو جائیں گے اور پانی پہنا شروع ہو جائے گا اور زمین خلا انا جگلنا شروع کر دے گی وہ دعا دیں گے لوگوں کو دعائیں لگیں گی وہ مسکرائیں گے لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور اے بخت نصر جان لو ان کا نام محمد ان کا نام محمد پچھلے جو پہلے یمن کے بادشاہ نے دیکھا اس میں اور اس میں فرق یہ آیا کہ انہوں نے نام نہیں بتایا حضرت دانیال جو پہلے کہا چکے مجھے علم کوئی اور نہیں دے گا میرا رب مجھے علم دے گا تو اللہ نے علم کیا دیا کہ وہ کوئی اور ذات نہیں ہوگی وہ ذات ذات محمد مصطفیٰ سلام اللہ علیہ وسلم